اللہ علیہ وسلم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام استخارہ کے ساتھ جو براہ راست آپ کو ہنور پر دیکھ رہے ہیں اپنے میزمان ڈاکٹر محمد وقاس شافر کے ساتھ ناظرین اکرام ہر دور میں مختلف قسم کے فتنے اُبھرتے ہیں آج کے دور میں جو سب سے بڑا فتنہ جو اپنی فتنہ انگیزیوں میں مصروف ہے وہ الہاد ہے الہاد اردو زبان میں لا دینیت کو کہتے ہیں یعنی ایک شخص کا ملحد ہو جانا لا دین ہو جانا جس کا کوئی دین نہ ہو اور پاکستان کے اندر ایسے ملک کے اندر بھی جو مسلم سٹیٹ ہے یہاں پر بھی بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جو الہاد کا دعویٰ کر رہے ہیں اس لیے ایک بہت بڑا فتنہ جو الہاد کا اُبھر رہا ہے اور لوگ یہ کہتے ہوئے میں نے بھی دیکھا اور بھی اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی میں ایکس مسلم ہوں یعنی میں سابقا مسلم ہوں اور اب میں کچھ بھی نہیں ہوں اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو اقبال کہتے تھے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ یہ تعلیم الہاد بھی ساتھ لے آئے گی ہم تو فراغت کے لیے تعلیم لے کر آئے تھے لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ اس سے الہاد بھی آ جائے گا لا دینیت بھی آ جائے گی تو یہ لا دینیت آ جانا یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور ناظرین کرام اس سے بچنے کا صرف ایک ہی حال ہے اور وہ بچنے کا حال یہ ہے کہ ہم علماء کرام کے ساتھ جڑ جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی وراثت کوئی درم اور دنار نہیں ہوتے کوئی مال و دولت نہیں ہوتی بلکہ ان کی وراثت علم ہوتا ہے جس کو وہ انتخاب کرتے ہیں اور جس کا وہ حاصل کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ علماء کرام سے اگر آپ جڑ جائیں گے ان کے ساتھ محبت کریں گے ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ان جیسے فتنوں سے انسان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا اور یہ اس کے لئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علماء کرام سے محبت کی جائے بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ علماء کرام سے لوگ محبت نہیں کرتے یا ان کی برائیوں کو سامنے رکھ کر ان سے کسی قسم کی دوری یا تھوڑا سا کرابتداری کے اندر فرق کر لیتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وراست دی ہے علم کی طور پر وہ وراست علم جو ہے وہ ایک ایسے شخص کے پاس آئی ہے جو گناہگار ہے اور ایک ایسی ذات سے آئی ہے جو بگناہ اور معصوم عن الخطہ ہے تو انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں لیکن جن کو یہ وراست ملتی ہے علماء کرام کو وہ تو گناہگار ہو سکتے ہیں ان سے کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے تو ایک فاصلہ رکھا کریں ایک ذہن کے اندر ایک ایسا پورشن رکھا کریں کہ علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے ان سے بھی گناہ ہو سکتا ہے اس سے صرف نظر کرتے ہو ان سے استفادہ کریں ان کے ساتھ محبت کریں ان کی صحبت میں بیٹھیں اور ان کی اگر کوئی گناہ یا کوئی ایسی کمی اور کتائی دیکھتے ہیں تو اس سے پردہ پوشی کرتے ہوئے ان کے ساتھ محبت کریں تاکہ ہم ان جیسے فتنوں سے بچ سکیں کیونکہ علماء ہی وہ چیز ہیں جو آپ کو قیامت والے دن بھی آپ کی سفارش کریں گے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری بات پھر ہم جو ہے وہ اپنے مہمان کا تعریف کراتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کی یہ شان ہوگی کہ وہ الحمد سے قرآن پڑھتا جائے گا اور ونناس پہ جائے گا وہ جنت میں اس کا آلہ درجہ ہوگا الحمد سے اس کا درجہ شروع ہوگا اور بلند ہوتے 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 وہ جو ہے ونناس پہ تک پہنچے گا وہ اس کا درجہ ہوگا لیکن عالم کی یہ شان ہوگی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عالم جو ہے اس کو اللہ تعالی جہنم کے قریب گزار کھڑا کر دے گا جان سے جہنمی گزریں گے اور وہاں پر جو کوئی شخص ملے گا تو وہ کہے گا کہ اے عالم دین میں نے آپ کو پانی پلایا تھا میں نے آپ کے ساتھ سلام کیا تھا میں نے آپ سے فلاہ مسئلہ پوچھا تھا آپ اس وقت مسئیبت میں تھے میں نے آپ کی اس مسئیبت میں آپ کی مدد کی تھی آج مجھے ضرورت ہے تو آپ میری مدد فرمائیں اللہ تعالی کے رسول نے فرمایا عالم جس جس کی سفارش کرے گا اس کو اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا یہ شان ہے علماء کرام کی ہمیں علماء کرام سے محبت کرنی چاہئے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے پروگرام کا آغاز کریں گے جی آج ہمارے ساتھ عالم دین علامہ پیرزادہ حفیظ اللہ صور وردی صاحب موجود ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں تو جس طرح ناظرین اکرام جس طرح آپ زیارت فرما رہے ہیں یہ علماء اکرام یہاں پر موجود ہوتے ہیں پیران ازام آتے ہیں مشائخ آتے ہیں تو ہم ان کی زیارت کرتے ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں آپ بھی سوالات کرتے ہیں اور ہمیں سوالات کے ذریعے ان سے مسائل پوچھتے ہیں اپنے روحانی مسئلے پوچھتے ہیں اور یہ یہی وہ اٹیچپنٹ ہے یہی وہ چیز ہے جو کیونکہ عالم دین وہ ہوتا ہے دین والا وہ ہوتا ہے جو آپ کا رابطہ اللہ تعالی سے کروا دیتا ہے کہیں وہ رابطہ گہنا جائے کہیں اس میں کمی آ جائے یہ تعلق چھوڑا سا دور ہو جائے تو اس کے اندر علماء کرام ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں اور بندے کا تعلق اللہ تعالی سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ یہاں پر بھی یہ پروگرام بھی اسی مقصد کی ایک کڑی ہے اس کے اندر بھی ہم علماء کرام کو بلاتے ہیں تاکہ وہ آپ کے مسائل سنتے ہیں اور آپ کا تعلق جو اللہ تعالی سے جھوڑا ہوا ہے اب ہم سوروردی صاحب سے بات کریں گے اس حوالے سے کہ علماء کرام کی جو اہمیت میں نے تھوڑی سی کچھ گوشت گزار کی اس بارے میں آپ بھی کچھ ارشاد فرما دیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کے یا رسول اللہ وعلیٰ علی کا وصحابی کے یا حبیب اللہ بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی ہے اور یہ وقت کا تقاضہ بھی ہے کہ ہمارے جتنے بھی احباب ہیں علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور میں یہ سمتا ہوں کہ علماء سے پبلک کا دور ہونا یہ علماء کے کول و فیل کا جو تضاد ہے وہ بھی اس میں ایک اکاسی کر رہا ہے اور پہلے بھی جتنے ہمارے صوفی اکرام تھے جتنے بزرگان دین تھے وہ ہم سے زیادہ عالم دین تھے اور دیکھیں نا شریعت کے کوئی ایسا بزرگ ولی صوفی گزرا ہی نہیں ہے کہ جو حافظ قرآن نہ ہو اور صحب شریعت علم اس کے پاس نہ ہو تو کیا وجہ تھی کہ لوگ ان کے قریب ہوتے تھے اور جو ان کو دیکھتا تھا جو ان کے قریب ہوتا تھا وہ راہ ہدایت حاصل کرتا تھا اور آج دھور کیوں ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کول اور فیل میں تضاد ہے تو ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک جاہل سے یا ایک گمراہ سے عالم دین گناہ گار بھی ہوتا ہو پھر بھی کئی درجے اس سے بہتر ہے وہ ایک عالم دین ہی ہمیں کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارث بنایا ہے تو گنجائش رکھا کرے کہ اگر ایک پہلوان آدمی یا ایک خوبصورت آدمی اگر اس کا بیٹا اتنا خوبصورت نہیں ہے یا اس کا بیٹا اتنا طاقتور نہیں ہے تو کیا آپ اس کو وراثت نہیں دیں گے کیا اس کو آپ بیٹے ہونے کے اہل سے ہٹا دیں گے تو اسی حوالے سے اگر آقا علیہ السلام یا انبیاء کرام ان کو اگر وارث بنایا علماء کو اگر ان میں کمیاں کتائی ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں اور اب بہت زیادہ اس میں فرق پڑتا جا رہا ہے تو پھر بھی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا ایک عام آدمی کا تو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ عالم دین پر تنقید کریں ہاں علماء کا علماء کے اوپر تنقید کرنا تو بنتا ہے لیکن ایک بندہ جو مثال دور پر ایک نرسری والا بچہ وہ ایک اہمے پاس کے اوپر تنقید کرے گا یا اس کو کہے گا کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے تو یہ تو ایک جو ہے مبالگہ آرائی ہو جائے گی یہ بھی ایک تو زیادتی ہو جائے گی لیکن یہ تو ہم تو ایک ادنا سے حضور کے امتی اور غلام ہیں نا یہ قوم تو نبیوں کو معاف نہیں کرتی اصحابے رسول پر کتنی لوگ تنقید کرتے ہیں بے شمال لوگ اہل بیت اتحار کے جو افراد ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں آئمہ آربہ پر تنقید کرتے ہیں اولیاء اکرام کو نہیں مانتے ہیں تنقید کا ایک لفظ موجود ہے اور حقیقت یہ ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ سوال ہر سوال میں آدھا جواب بھی ہوتا ہے اور سوال کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے یہ تو نہیں ہے جس کے اندر کوئی اہلیت ہی نہیں ہے اور دیکھیں نا سوال دو طرح ہوتے ہیں ایک سوال ہوتا ہے بزریہ تنقید اور ایک سوال ہوتا ہے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے اصول علم کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے اور مولا کہنات کا فرمان بھی ہے کہ اگر تو ہدایت کے لیے اور اپنے اپنی معلومات کے لیے اگر تو کچھ سیکھنے کے لیے سوال کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا اور اگر تم بطور امتحان سوال کرو گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس لیے ہمارے علماء حضرات جو ہیں ان میں بھی یہ پایا جاتا ہے اور پبلکلی ہمارا اپس میں جو اختلاف رائے ہیں یہ بھی عوام الناس پہ زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے جتنا دیکھیں نا اگر گھر میں گھر کے افراد اور گھر کے لوگوں میں اتفاق ہوگا نا تو باہر کے لوگ حملہ آور نہیں ہوں گے حملہ آور اس وقت ہوتا ہے جب گھر میں تفریق ہو جاتی ہے گھر میں تفریق ہو جاتی ہے گھر میں انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ سارے الجے ہوئے ہیں پھر باہر کے لیے آسانی ہوتی ہے علماء کے لیے یہ ہے کہ چونکہ یہ وراثت الانبیاء ہیں انبیاء کے علم کے وارث ہیں تو انہیں اپنے علم میں اور زیادہ سے زیادہ اس کے اندر رہنا چاہیے اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اخلاق اپنا اچھا بہتر کرنا چاہیے پھر ہم وہی پرانے لکیر اور فقیر کے اسے لائن پہ چل رہے ہیں کہ حجروں سے باہر ہمیں باہر نکلنا چاہیے ہمیں ایک تو اپنے اندر وہ ایک تکبر کی علامت ہے اس کو مٹانا چاہیے تکبر وغیرہ کہ ہمیں باہر نکلیں ہم لوگوں میں گھل مل کے جائیں ہم اپنے آئمہ عربہ کی تاریخ نہیں پڑتے اسلاف کی تاریخ نہیں پڑتے کہ اسلاف باہر جاتے تھے وہ عام لوگوں کے پاس بھی جا کے بیٹھ جاتے تھے یعنی یہ ایک فرق مٹانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑے اعلی مقام پر بیٹھا ہوا ہے اور میں بڑا دنہ سنوں نہیں اللہ کے نزدیک تو اللہ کے نزدیک تو مکرم اور تقریم والا سب سے زیادہ ہوئی ہے وہ جو تقوی میں سب سے زیادہ آل ہے تو اس لیے ہمارے پبلک جو ہم سے دور ہو رہی ہے ایک ہماری اندر اندرونی نفرتیں نفرتیں ہیں آپ یہ سمجھانا چاہتے ہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ علماء کرام کا جو اختلاف ہے وہ علماء میں ہی رہنا چاہیے جب وہ عوام الناس میں آتا ہے تو پھر وہ بگڑ جاتا ہے اور پھر وہ کفر کے فتوے اور ایک دوسرے کے اوپر لانتان اور پھر قتل و غارت اور یہ تفرقہ بازی جو ہے نہیں اثر تو دیکھیں نا اثر تو پڑتا ہے ماں باپ کی لڑائی سارا اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے اور جس گھر میں ماں باپ الجے رہتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں ان کی اولاد فرما پردار نہیں ہوتی ہے تو اسی لیے اگر علماء کا طبقہ اپس میں یہ دیکھیں نا مسائل فروہیہ کا اختلاف یہ کوئی اختلاف نہیں ہے میں سمجھتا ہوں لو کی رحمت ہے ہاں تو اختلافی رحمتی امتی یہ تو امت پر ایک رحمت ہے اختلاف رائے ہونا چاہیے جتنے ہمارے امام گزرے ہیں ان کا اختلاف رائے نہیں تھا لیکن اختلاف رائے مسائل میں ہو اختلاف رائے علم میں ہو ان چیزوں میں اختلاف رائے ہو یہ نہ ہو کہ میں تیری ذات سے نفرت کروں تم بیٹھتے کیسے ہو تم اڑتے کیسے ہو تم کھاتے کیسے ہو یہ اختلاف نہیں ہے اختلاف رائے ہو ضرور لیکن یا تو عبادت میں ہو کہ بندہ یہ عبادت بہت کرتا ہے میں بھی جیسے ہوں کہتے ہیں کہ اس میں حسد بھی کسی عطق جائز ہے یہ عبادت کر رہا ہے میں بھی اس سے زیادہ عبادت کروں اس کو رشک کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ علماء کتب کا اپنے اختلاف ختم کر دے اور پبلک میں جا کر کول اور فیل کا تضاد ختم کر دے تو میرا خیال ہے کہ اس کی قدر و منزلت میں اضاف ہو سکتا ہے ہمارا آج کی ڈسکشن کا اس حوالے سے اب تک جو لب لباب ہے جو کنکلوین ہے وہ یہ ہے کہ دو تین کنکلوین نکلے ایک تو یہ ہے کہ علماء کرام کو اپنا اختلاف آپس میں رکھنا چاہیے باہر نہیں نکلنا چاہیے اور دوسرے نمبر پر شائستگی کے ساتھ اختلاف ہونا چاہیے ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے تو اس کے اندر اختلاف کرتے ہوئے ہمیں یہ سپیس رکھنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی گردن اڑانے کا حکم نہ دے دیں اور دوسرے نمبر پر عوام الناس کے لئے یہ ہے کہ وہ علماء کرام کی قدر کریں اور یہ سپیس رکھیں کہ جس کے ساتھ آپ کی نسبت ہے وہ انسان ہے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اس سے کتا ہی ہو سکتی ہے اس سے گناہ ہو سکتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ عالم دین کو عوام الناس سے بہتر ہونا چاہیے اس کے اندر وہ ساری خرافات اور اس طرح کی جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو ایک عام آدمی میں ہوتی ہیں لیکن اس کو بہتر ہونا چاہیے اگر لیکن اس کے اندر کوئی گناہ آپ دیکھتے ہیں تو اس سے سرف رذر کرتے ہوئے اس کے پاس جو علم ہے اس سے اگر آپ کو استفادہ ہو رہا ہے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ عوام الناس سے یہ رکست ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ عالم دین آپ سے بہتر ہے اور عالم دین کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالی نے اس کو نبیوں کا وارث بنایا ہے تو اس کو بھی اپنے تشخص کا اپنے سٹیٹس کا وہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ میں انبیاء کا وارث ہوں اس لیے میرے کول و فیل میں تضاد نہ ہو میرے کول و فیل میں فرق نہ ہو اور میں لگوں لوگوں کو کہ میں واقعی تن واقعہ تن میں جو ہے وہ لوگوں سے مختلف بھی ہوں اور لوگوں سے بہتر بھی ہوں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ میرے اندر وہ ساری خرابیاں یا خامیاں نہیں ہیں جو ایک عام آدمی میں ہوتی ہیں میرے خیال میں جو میں نے کنکولین نکالا اس گفتگو کے اندر وہ یہی ہے جی حضور اسی طرح جی بالکل رائٹ ہے ہم کرتے کیا ہیں کہ اگر میں پبلک میں بیٹھ گیا ہونا تو میں آپ کی برائی شروع کر دوں گا آپ بیٹھ گئیں آپ میری برائی شروع کر دیں گے اس کا نہ آپ کو فیدہ نہ مجھے فیدہ ہے فیدہ کسی کو بھی نہیں ہے عوام گمراہ ہو رہی ہے جب ہم چلے جائیں گے تو عوام کہے گی یار کس کو برا کہیں تو کس کو اچھا کہیں اب یہ اس کو برا کہہ رہا ہے وہ اس کو برا کہہ رہا ہے ہم ہماری نظروں میں یہ دونوں عالم دین ہیں اب کون تھی وہ ایک متضب زب کا شکار ہو جائے گی عوام وہ کہے گی کہ ہم کیا کریں اب کس کے پیچھے لگیں کس کے پیچھے لگیں دیکھیں ڈیفرنٹ سکول آف تھارٹ تو موجود ہے مسائل فرویہ کا اختلاف بھی موجود ہے یہ ساری چیزیں ہیں آئمہ آربا اور دیکھیں کتنے کتنے مسائل میں ان کے آپس میں لیکن ان کی ریسرچ تھی ان کی تحقیق تھی وہ تحقیق اور مسائل میں اختلاف رائے کرتے ہیں ہم مسائل میں تو اختلاف رائے کرتے نہیں ہم تو صرف ایک ذاتی اختلاف کرتے ہیں ایک اور بات ہی میں نے بڑی نوٹ کی ہے یہ جو آج کل نام نہاد لوگ جو ہے جی ہم قرآن سے ڈیریکٹ پوچھتے ہیں اور عام پبلک بھی کہ ہمیں نہ سکھاؤ ہم خود بڑا جانتے ہیں قرآن پاک کو اور یہ جو ایک ماہ کے اندر تین ماہ کے اندر قرآن کا کورس اور قرآن کی سمجھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ استادِ گرامی بھی اس دن فرما رہے تھے کہ جناب ہم تو علماءِ کرام کی کتابیں پڑھنے میں ہمیں دشواری ہوتی ہے اس کے لئے ہمیں استاد کی ضرورت پڑھتی ہے احادیث کی کتب ہوں تفاصیر کی کتب ہوں وہ ہمیں اسادہ سے پڑھنے پڑھتی ہیں کجا کہ ہم قرآن پاک ڈیریکٹ جو ہے وہ بغیر استاد کے اور ایک آپ مہینے میں آپ کو قرآن آ جائے گا فام القرآن آپ کو دو ماہ میں آ جائے گا تین ماہ میں آ جائے گا یہ جو ایک فتنہ ہے یہ میں فتنہ کہوں گا اس کو کہ یہ جو قرآن پاک جی بڑا آسان ہے ہر ایک کے لئے آسانی ہے اگر ہر ایک کے لئے آسانی ہوتی تو پھر عالم بننا تو پھر بڑا آسان ہو جاتا پھر تو ہر ایک بندہ عالم ہوتا یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے اور پھر وہ علماء پہ تعان کرتے ہیں یعنی چند باتیں وہ سوشل میڈیا پہ سیکھ لیتے ہیں چند باتیں وہ سن لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں کوئی دو چار کیسٹے سن لیتے ہیں دو چار بیانات علماء کے سن لیے اور پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں درس دینے کے لئے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ تو سارے علماء کرام نے اپنا دکانداری ناؤزباللہ کے اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں دکانداری چمکائی ہوئی ہے اور خود ان کو کچھ بھی نہیں آتا اور پھر وہ علماء پہ تعان کرتے ہیں اگر ایسے ہی قرآن اتنا آسان ہوتا اور سمجھ میں آ جاتا تو حضرت عمر بن خطاب ٢ہیس سال سورت بکرہ بڑھتے ہیں ایسے ہی لگائے کہ نہیں رہے ٢ہیس سال سورت بکرہ سمجھنے میں لگائے اور سمجھانے والے حضور ہوں اور سمجھنے والے امور فاروق ہوں ٢ہیس سال سورت بکرہ پہ لگا دیئے یہ ٹھائی دن میں قرآن کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے وہ ٢ہیس سال سورت بکرہ پڑھ کے بھی وہ کہتے ہیں میں نہیں سمجھ سکا سمجھ سکا ہے صحیح بات ہے تو سورت آل تو یہ ہے نا کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی دیتے یہ بات ہے مطلب ہے ڈائریکٹ اور انٹریکٹ کا جو سسٹم بھی چل گیا نا دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں میرا کپنا کہ در رسول کے علاوہ تو کسی جیس کی سمجھانی سکتی ہے بلکل صحیح فرمایا جی سب کچھ در رسول سے ملتا ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں علامہ صاحب نے فرمایا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ بھی بڑا وقت تائیہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہر ایک بس کی بات نہیں ہے اس لئے علماء کرام ہی اس کو سر انجام دیتے ہیں ہم ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں لیکن اب ایک بریک ازان مغرب کا وقفہ ہے لاہور اس کے مضافات میں ازان مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے آپ ازان سمات کریں ازان سننے کے بعد ہم واپس آتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آپ اس وقت پروگرام استخارہ دیکھ رہے ہیں اپنے میزمان ڈاکٹر محمد وقاص جعفر کے ساتھ ناظرین کرام سکرین کیوپ پر آپ کو نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں اور اپنا کوئی بھی کوئی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں کوئی آپ کو روحانی مسئلہ ہے وہ پوچھ سکتے ہیں کوئی گھریلو پرابلم ہے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں جیسے شادی کا نہ ہونا ہے اولاد کا نہ ہونا ہے یا کوئی جھگڑا ہے گھر کے اندر رسک کی کمی ہے یہ سارے مسائل جو آج کل کاروبار نہیں چل رہا اس طرح کے مسائل جو ہر بندے کو تقریباً ہر بندے کے گھر کی یہ پرابلم ہے تو آپ ہم سے شیر کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں جو ہے وہ اس پہ بتا سکتے ہیں اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کہ تفصیل طلب ہے یا آپ ہم سے لائف جو ہے وہ شو کے اندر ڈسکس نہیں کر سکتے تو وہ مسئلہ آپ ہمیں خط لکھ سکتے اور جوابی لفاف کے ساتھ لکھئے علماء اکرام جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں سوروردی صاحب یہاں موجود ہے وہ اکثر خطوط کا جواب دیتے ہیں لیکن شرط یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اگر جوابی لفافہ بھیجا ہوا ہے تو آپ کو اس کا جواب ضرور مل جائے گا اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہفتے یا دو ہفتے کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو واپس بھیجوا دیں آپ کے پاس تاکہ آپ جو ہے وہ استفادہ کر سکیں آپ کی جو مسئلہ ہے اس کا آپ کو حل بتاتے ہیں تعویزات بھی جاتے ہیں مسائل کا حل بھی جاتا ہے جوابات بھی جاتے ہیں اور بڑی ارکریزی کے ساتھ بڑے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ان کے مسائل کا جواب دیا جاتا ہے ناظرین قرآن آپ ہم سے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور جب آپ بات کر رہے ہیں ہم سے تو کوشش کیا کریں کہ ٹی وی کا والیم جو ہے وہ کم کر لیا کریں کیونکہ جب ٹی وی کا والیم اوچھا ہوتا ہے تو ہمیں اس کی آواز نہیں آتی اور ڈسٹورشن ہوتا ہے ڈسٹورشن کے وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتی اور جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم تک آپ کا پیغام نہیں پہنچتا اور اگر آپ کی کال مل جائے تو کوشش کیا کریں آپ کے پاس کاپی اور پینسل موجود ہو جو آپ نے سوال کرنا ہے وہ بھی آپ نے لکھا ہو تاکہ آپ فوراں سوال کریں اور جو آپ کو علماء کرام میں سے جواب دیا جائے اس کو آپ نوٹ آؤٹ کر لیں لکھ لیں فوراں اور اگر آپ وہ جواب سمجھ میں نہیں آیا یا وہ گزر گیا وقت گزر گیا اور آپ کو اس سمجھ نہیں آیا کہ آپ کو کیا وظیفہ بتایا گیا کیا جواب دیا گیا تو یہ پروگرام ہمارا یوٹیوب کے اوپر چار پانچ گھنٹے کے بعد اپلوڈ ہو جاتا ہے آپ وہاں سے بھی اس کا جواب لے سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں جو ہماری گفتگو چر رہی تھی جب تک کال نہیں آتی جو ہماری گفتگو چر رہی تھی علماء کرام کے حوالے سے اور یہ جو فتنہ ہے الہاد کا اور لا دینیت کا اور دین دوری کا کہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں اور اب برائے نام رہ گیا دین صرف رسمن رہ گیا ہے صرف نکاح کا معاملہ ہو گیا شادی بیعہ کا معاملہ ہو گیا امواد کا ہو گیا بس اس کے لیے ایک اوکینل جو سیزنل جو کام ہوتا ہے اس کے لیے دین رہ گیا ہے جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں دین تھا ہماری معیشت میں دین تھا ہماری سیاست میں دین تھا ہمارے گھروں میں دین تھا ہمارے جو ہے عملی طور پر ہم اس کا مظاہرہ کرتے تھے وہ اس میں بہت کمی آگئی ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ علماء کرام سے دوری ہے دین سے دوری کا مختلف یہی ہے کہ آپ علماء کرام سے جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت جو ہے وہ علم اٹھا لیا جائے گا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ قرآن پاک کیسے اٹھا لیا جائے گا کیا حدیث کا علم اٹھا لیا جائے گا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء کرام ہیں جو علماء حق ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلالے گا اور اچھے علماء کی کمی ہو جائے گی یہی مطلب ہے کہ دین اٹھا لیا جائے گا جی حضور اسی طرح کی قاتل رجال ہے قاتل علماء اس مطلب موجود ہے بالکل ایسے یہ ہے کہ قرب قیامت یہ ساری چیزیں ہونی ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہم کہ علم بہت زیادہ ہو رہا ہے ڈگرییں بہت زیادہ ہوتی ہیں کسی کو اٹھائیں کوئی ڈاکٹر ہے کوئی مفتی ہے یہ دو تو عام ہو گئی ہیں ڈگرییں لیکن عمل نہیں ہے میند چیز ہے عمل تو اس کی سزا بھی ہمارے لئے بہت زیادہ رکھی گئی کہ اگر علم بے عمل ہوگا تو سزا بھی تو اس سے کئی گناہ زیادہ بھوگتے گا ببلک علی زیادہ بھوگتے گا تو علم ہونا ضروری ہے شریعت کا لیکن علم کے ساتھ ساتھ عمل جو ہے نا اس سے کئی گناہ زیادہ ضروری ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں کے سردار ہیں لیکن آپ نے زندگی کے چالیس سال آپ قرآن کی عملی تفسیر ہیں چالیس سال جو گزارے ہیں تو کوئی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے کنی رسول اللہ علیکم جمعیہ کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول آیا ہوں تو میرا خیال ہے وہ جو چالیس سال تھے کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ چالیس سال میں آپ نے یہ کام کیا ہے بچپن بھی اس میں ہے لڑکپن بھی اس میں ہے بلوگت بھی اس میں ہے جوانی بھی ہے اور چالیس سال گزر گئے ہیں لیکن کوئی بندہ یہ نہیں اشارہ کر سکتا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے جو آگے لام صاحب نے صحیح فرمایا کہ آقا علیہ السلام عملی تفسیر تھی قرآن پاک کی اور آپ نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کر کے دکھایا اور جو شریعت بتائی اس کے جو قواری بتائی اس پر عمل بھی کیا لیکن اب ہم چلتے ہیں کال کی طرف اور پہلی کال دیکھتے ہیں کون کہاں سے کیا پوچھنا چاہتا ہے ہم سے کیا سوال کرنا چاہتا ہے ہم دیکھتے ہیں اسلام علیکم جی اللہ شکر ہے کیا نام ہے آپ کا تھوڑا سا اچھا بولے آپ کی آواز نہیں آرہی بہت کم آواز آرہی ہے جی کیا پوچھنے جاتے ہیں کبلا ہم 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 دو بیوی ہیں آپ کی فوت ہوений ہے کس کی سوڑے سے میخرب جو آپ کی بیویاں فوت ہوئی ہیں بیماری کی وجہ سے فوت ہوگی ہیں ہم 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 ہے ہم 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 committees اولاد ہے آپ کی ہم ہم ہانج یہ ہم 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 دو بیٹے جو ماشاء اللہ آپ کی والدہ کا کیا نام ہے نسا کا بی بی چلے آپ کا بتاتے آپ دیکھئے پروگرام شکریہ آپ نے کال کی ہے پیر صاحب سے پوچھتے جی ویسے تو آپ بڑے لکی ہیں کہ آپ کی دو شادییں پہلے ہو چکی ہیں بی بی ہیں فوت ہوگی اب تیسری کا ارادہ رکھتے ہیں کہتے ہیں تیسری شادی نہیں ہو رہی میری دیکھیں جی فوت ہو جانا وہ تو اللہ کی رضا ہے اس میں تو کوئی انسان کے بس کی بات نہیں ہے تو شادی کرنا کوئی گناہ بھی نہیں ہے تو میرے بھائی آپ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ کی ضرورت ہے شادی تو آپ کریں ضرور کریں اپنی تلاش جاری رکھیں اس کے ساتھ سامن صلات کی پبندی کریں اور صورت البقرہ کی آخری جو آیت ہے آمن الرسول بما انسیلہ الہی من ربی والمومنون اس پوری آیت کو گیارہ دفعہ رزانہ پڑھیں اور اس کے بعد دعائے خیر کریں انشاءاللہ ہو جائے گی بھائی آپ کو بتا دیا مسئلہ آپ کی رہنمائی کر دی ہے آپ یہ آیت کا وظیفہ جو گیارہ برتبہ آپ نے پڑھنا ہے اس کو جاری رکھی اور اس کو کافی دیر تک آپ جاری رکھیں جب تک آپ کا رشتہ نہیں ہوتا آپ جاری رکھیے کم از کم اکتالیس دن تو آپ کریں اس کے بعد بتائیے گا کہ کیا معاملہ بنا اگر آپ کی شادی ہم دعا کرتے ہیں کہ ہو جائے اگر نہ ہوئی تو پھر آپ دوبارہ ہم سے رابطہ کیجئے گا اور کال کیجئے گا اور بتائیے گا کہ کیا مسئلہ تھا اگر کوئی رکاوٹ ہوئی تو اس حوالے سے بھی بتا دیجئے گا اللہ تعالی خیر کرے گا جی ٹھیک ہے جی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اللہ تعالی کرم فرمائے گا اللہ تعالی آپ کے معاملہ دوست فرمائے ہماری دعایاں آپ کے ساتھ ہیں ناظرین کرام جیسے جس طرح ہم بات کر رہے تھے ابھی علماء کرام کے حوالے سے کیونکہ ابھی کال نہیں آرہی تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں کہ یہ جو فتنہ الہاد ہے یہ بہت زیادہ جو پھیلتا جا رہا ہے اور خصوصاً نوجوان طبقے میں یا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو پڑا لکھا کہتا ہے کالیجز میں پڑھنے والے یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ان کے ہاں یہ زیادہ چیز پر موٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ سمجھتے ہیں کہ چاہت یہی علم ہے جو ہم نے پڑھا اصل علم وہی ہے جو قرآن و سنت کا علم ہے اسی سے سارے علم علوم پھوٹے ہیں سارے سرچشموں کا جو سرچشمہ ہے وہ قرآن و سنت ہے اسی سے سب کچھ مثال کے دور پہ آپ دیکھئے نا کہ یہ بہت بڑا علمیاں ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارا مدرسہ ہوتا تھا جو ہماری خانقہ ہوتی تھی وہیں سے البیرونی پیدا ہوتے تھے وہیں سے ابن سینہ پیدا ہوتے تھے ابن حیسم پیدا ہوتے تھے وہیں سے فلسفے کی امام غزالی پیدا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہر قسم کا علم کا جو منبع تھا وہ یہی مدرسہ تھا لیکن اس کے بعد یہ معاملات خراب ہوئے اور پھر ایک خاص قسم کی تفریق آگئی اس سے الہاد میں بہت فرق پڑا ہے الہاد بہت زیادہ اس سے بڑھتا جا رہا ہے اس فتنے سے ہمیں بچنا چاہیے کال لیتے ہیں جی دیکھتے ہیں کون کہاں سے اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا نام بتائیں اپنا اور میری میسیز جو ہے نا سر وہ پیگنٹ ہیں ان کو اکثر ڈراؤنے خواب آتے ہیں کتنے عمر کا ان کا ہو گیا یہ معاملہ کتنی دیر کا بھائی کتنا عرصہ ہو گیا ان کو یہ مسئلے سے میسیز ہے میری ان کو اکثر ڈراؤنے خواب آتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں اتنی بات خواب میں دیکھتے ہیں کبھی کوئی فوت ہوا گندہ ملتا ہے کبھی سام اور کبھی یعنی کہ چھپلی وغیرہ ایسے یعنی کہ نظر آتی ہیں ان کو پیگنٹ ہے سکس منتھ ہیں ان کو پہلے ان کے ہاں اولاد ہیں جی نہیں یہ فرس بی بی ہے جی اچھے فرس بی بی ہے کیا نام ہے ان کا ان کا نام ہے سادیہ خالد اور ان کی والدہ کا کیا نام ہے والدہ کا نام ہے بشیرہ بی بی بشیرہ بی بی کہاں سے بات کر رہے تھے آپ چلیں آپ کو بتاتے ہیں سادیہ بہن کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا پھر سے وہ ڈرونے خواب آتے ہیں پرگننسی کے اندر چھٹا مہینہ ان کو پہلی مرتبہ فس پیوی کے لیے تو کہہ رہے کبھی خساب دیکھتے ہیں کبھی چھپکری دیکھتے ہیں اس طرح کے معاملات دیکھیں اس صورت میں میرے بھائی یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سات مرتبہ آیت القرصی سات مرتبہ صورت فلق سات مرتبہ صورت ناس اور سات مرتبہ صورت اخلاص اور سات مرتبہ صورت فاتحہ ان پانچ صورتوں کو پڑھ کے اپنے سینے پہ پھوک مار کے تو وہ محترمہ سو جائے کرے انشاءاللہ یہ ٹرونے خواب نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی جی آپ کو حل بتا دیا بڑا مقتصر سا حل بتایا آپ کی عمل جاری رکھیں خالد صاحب اپنی زوجہ کو بتا دیں انشاءاللہ تعالی اب ان کو یہ جو پرابلم ہے خوابوں کے اندر ڈرنے کی وہ نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا قول لیتے دیکھ 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 اور کہاں سے اسلام علیکم اللہ السلام علیکم والیکم السلام میری بینٹ والیم بند کر دیں پلیز جی مجھے آیا نا آپ سے بات سمجھیں کہ میرے نام معمون ہی مل رہا ہے مطلب کہ بیس سال ہو گیا ہمیں ملنی رہا ہے بیس سال ہو گئے ہیں اور مطلب کوئی ازاäng وظیفہ بتایا ایک sorrow ہم لوگوں نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن وہ ہمیں ملنی رہے ہیں مہم آپ کا کیا آپ کے مامون کو کیا نام ہے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں آپ کے مامون کا کیا نام ہے رمضان علی ہے اور ہم سب سے چھوڑے گا ہے رمضان علی ہے نہیں جو مامون آپ کے چلے گئے ہیں ان کا کیا نام ہے آپ کے مامون کا کیا نام ہے میری ماماں کا نام سکین دائے نہیں نہیں آپ کے مامو جو گم ہو گئے ان کا کیا نام ہے آپ کے بھائی کا کیا نام ہے جو گم ہو گئے ہیں میرا مام سکینہ بھائی ہے بھائی نہیں مل دے گے ان کا کیا نام ہے جو نہیں مل دے گا اور آپ کی والدہ کا کیا نام ہے والدہ کا نام کریں بی بی تو کہاں سے غیب ہوئے تھے وہ کہاں گئے تھے تو پھر نہیں آئے واپس وہ ملک سے باہر گئے تھے کہ اسی ملک کے اندر ہی غیب ہوئے ہیں چلے ٹھیک جی آپ کو بتاتے ہیں آپ کا شکریہ آپ نے کال کی آپ کو بھی بتاتے ہیں ہم ناظرین سے کہتے ہیں کہ جب سوال کرنا ہو تو جس نے سوال کرنا ہو وہ پہلے جو ساری انفرمیشن رکھا کرے جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس طرح بیس سال ہو گئے جو ان کے اماموں کو غیب ہوئے ان کے نام نہیں ابھی تک بتایا اور ویسے تو پاکستان کے اندر ہی ہیں تو اللہ خیر کرے اب بتا دیجئے ویسے تو جو مخبود الخبر ہوتا ہے وہ امام مالک کے ہاں تو صرف چار سال انتظار ہے احناف کے ہاں زیادہ ہے تو احناف کے مطابق بھی وقت پورا ہو چکا ہے وراست کے حوالے سے وہ تو پھر ڈیکلیئر کر دیا جائے گا ان کو ایسے دیکھیں اس صورت میں استخارہ کر لیں کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں جی ایسے تو میری بہن آپ استخارہ کریں آج سے ہی شروع کریں جب عشاء کے نماز پڑھیں تو غسل کر کے نیا لباس پہن کے صاف سترہ تو آپ دو رکعت نماز نفل برائے استخارہ پڑھیں اور اس کے بعد سونے سے پہلے گیارہ مرتبہ اول آخر دروشی پڑھیں اور اس کے بعد یا رشید و عرشدنی یا بصیر و عبصرنی یا علیم و علمنی یہ تین لفظیں ان کو گیارہ گیارہ دفعہ پڑھ کر اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے قبلہ اکترہ مو کر کے سو جائیں یہ تین دن عمل کریں آپ کو اشارہ ہو جائے گا کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں اگر زندہ ہو تو بندہ محنت کرے اگر وہ زندہ ہی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے میری بہن آپ کو بتا دی ہے کہ آپ یہ عمل کیجئے اتنا عرصہ ہو گیا بیس سال تو پتہ نہیں وہ شریع طور پہ بھی جو ہے وہ اگر ان کی کوئی وراثت ہوتی تو ان کو ڈیکلیئر کر دی جائتا کہ وہ اس دنیا میں اب نہیں رہے تو ان کا جو مال وغیرہ وہ ان کے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا یہ شریع اور قانونی طور پہ کیونکہ بیس سال گزر چکے ہیں ہمارے ہاں کیونکہ پاکستان میں فتوہ جو ہے وہ امام مالک کے اوپر دیا جاتا ہے ان کی ہاں کیونکہ خبر جو ہے وہ چار سال کی ہے کہ چار سال تک مخبود الخبر ہو جائے جس کی کوئی خبر نہ مل رہی ہو تو اس کو مردہ ڈیکلیئر کر دیا جائے اور اس کا مال جو ہے ان کے وارثوں میں تقسیم کر دی جائے یہ شریع حکم ہے تو اس لیے اتنا عرصہ ہو گیا آپ پہلے وظیفہ کر لیں جس سے بتایا استخارہ کریں آپ اور دیکھیں کہ وہ حیات بھی ہے کہ اللہ کرے وہ حیات ہو اگر نہیں تو پھر جو ہے ان کا جو مال چال ہے وہ ان کے وارثوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا یہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو اسی کے اوپر یہ عمل ہوگا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی سال گزر جاتے اور انسان آ جاتا ہے لیکن پھر اس کی جو وراست ہے وہ تقسیم ہو جائے گی اور اس کے جو معاملات ہیں وہ آگے اللہ کے سپرد کر دیے جائیں گی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے کہ اتنا عرصہ اگر ایک شخص غیب ہو جائے اور ناظرین اکرام یہ بڑی عام بات ہے کہ کال لیتے ہیں سب سے پہلے اسلام علیکم علیکم اسلام جی کیا نام ہے آپ کا سر میں گزار دو رہا ہوں جی سر میرے بہو کا نام شہرہ ہے اس کی امی کا نام سکینہ ہے اچھا جی شہرہ اور اس کو اکثر ہی دو دفعہ اس کا بچے ضائع ہو چکے ہیں تو میڈیکلی کتنی دیر کا رہ کے ہم ضائع ہوتا ہے ان کا یہ پہلے بچا جو ہوتا ہے وہ ساتھویں نگے باہ مردہ پیدا ہوا ٹھیک ہے چلے آپ کو بتاتے ہیں آپ پریشان نہ ہو یہ تو ان کو روحانی مسئلہ نہیں کو اٹھرا وغیرہ کی پرابلم لگتی ہے ساتھ ماہ کے بعد بھی بچہ مردہ پیدا ہوا اور آٹھ ماہ میں بھی ضائع ہو گیا دو حمل ضائع ہو چکے ہیں میرے بھائی اس صورت میں یہ ہے کہ یا تو پریگنسی کے بعد نا ایک تاغہ ہم دم کر کے دیتے ہیں تاکہ جو استقرار حمل کے لیے جی جی تو وہ اپنا یا تو آپ لاہور میں ہیں تو خود تشریف لے آئیں کوئی ٹائم لے کر نمبر جو ہے وہ چلتے ہیں ہمارے یا یہاں سے آپ ربطہ کر لیں چینل پہ تو یا تو خود تشریف لے آئیں یا پھر آپ خط بیج دیں اس خط میں حقیقت لکھ کے تو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز بنا گے بیج دیں گے یہ ٹھیک ہے یہ آپ کو بتا دیئے جی آپ اس پر عمل کریں اور جیسے پیر صاحب نے فرمایا آپ اس طرح کریں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا قول لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم سلام صاحب میں نے اپنا ایک سوال پوچھنا تھا جی پوچھے جناب کیا نام ہے آپ کا میرا نام میرا نام محمد عظم ہے اور میری وائس ہے اس کا نام فوضیہ اس کو قریباً چار سال ہو گیا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے تو وہ واپس آ سکتے ہیں یا کیا ہوگا ایک بیٹی بھی ہے ہماری آپ کی بیوی کا نام فوضیہ تھا جی آپ کی زوجہ بیوی کا نام فوضیہ تھا جی جی میری بیوی کا نام ہے وہ چلی گئی ہے آپ کو چھوڑ کر جی وہ کہاں گئی ہیں ہو گئی ہیں اپنے ماں کے پاس ہے اچھا لڑ کے جھگڑ کے چلی گئی ہیں واپس نہیں لڑ جھگڑ کے نہیں ہم ویسے ہی چلے گئے سکتے ہیں ویسے ہی تو ادھر ادھر اس کی ماں نے اس کو بتھا رہی تھا اچھا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کے ہاں اولاد ہے جی ایک بیٹی ہے تو بیٹی کس کے پاس ہے جی بیٹی آپ کے پاس ہے کہ اس کی بیوی اس کی والدہ کے پاس ہے بیٹی اسی کے پاس ہے ابھی اچھا اچھا تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں جی میں چاہتا ہوں کہ وہ واپس آ رہے مجھے انتفہوز سے بتائیں کہ چلیں آپ کو بتاتے ہیں سوالے سے جی حضور بتائیے میں کے چلی گئی بیوی میں کے چلی گئی دو تین سال میرے بھائی آپ نماز پبندی کے ساتھ پڑھیں اور عشاء کی نماز کے بعد روزانہ ایک ہزار ایک مرتبہ یا ودودو پڑھیں یا ودودو پڑھیں ایک ہزار ایک مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد اور اپنی میسز کا بیوی کا تصور کر کے پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں اللہ تعالی انشاءاللہ ان کے دل میں محبت ڈالے گا رحم ڈالے گا اور وہ واپس آجیں یہ مختصر سا وظیفہ بتایا جی پیر صاحب نے آپ کو آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مربانی فرمائے گا قول لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام جی نائم جین جی جگم جین والدہ کا نائے سردار بی بی اچھا کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ جی بیمارے کافی ارتا تھے ہم کافی علاج کر رہے ہیں گوئی میں نہیں کٹ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کو کیا مسئلہ ہے تو آپ ڈاکٹرز نے آپ کو بتایا نہیں کیا مسئلہ ہے ان کو ڈاکٹر نے بتایا وہ کہتے ہیں کہ مردے میں سو جنہیں لیکن ہم کافی علاج کر رہے ہیں لیکن اس میں جوانا وہ وہیں شوئی کچھ نہیں کر رہی ہیں جی چلے اللہ کرم فرمائے گا چلو دوسرا ایک مسئلہ ہو رہا ہے جوانا جی 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 پوچھیں دوسرا مسئلہ ہے کہ ایک ٹوٹا بچہ ہے اس کا نام ہے محمد علیم محمد علیم محمد علیم والدہ کا نام ہے امینہ بیگم جی ٹھیک ہے تو اس کو جوانا بوت کرتے ہیں لیکن اس کو جوانا شاہد نہیں بوت کرتا ہے سر میں مرتا لیکن یہ باز نہیں آتا کٹھائی اس کے بھی بوت کرتے ہیں تو ہم نے چیک رہا ہو کہتے ہیں جی کچھ جاتو سنا ہو گیا کوئی ہو گیا ہو گیا اس کی عمر کتنی ہے بچے کی میرے بھائی اس کی عمر کتنی ہے بچے کی عمر دس سالہ عمر بچے کی دس سالہ بھی چھوٹا ہے اللہ خیر کرے گا بتاتے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں دونوں حوالوں سے آپ کو جواب دیتے ہیں آپ پروگرام دیکھئے پیر صاحب کی بات سنی گھوڑ سے آپ کیا سوال کیا ایک تو بچہ بہت زید کرتا ہے دس سال کا ہے اس کو مارتے بھی بہت ہیں اور وہ زید کرتا ہے اور دوسرے نمبر پہ دوسری بیمار ہیں تو کافی عرصہ ہو گیا علاج بھی کروارے لیکن فرق نہیں پڑتا دیکھیں جو بیمار ہے اس کے لیے تو یہ ہے کہ سات سو دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ کر روزانہ پانی دم کر کے پیئیں یہ وظیفہ پڑھنے میں چھوٹا ہے لیکن ویسے یہ وظیفہ بہت زیادہ بہت بڑا ہے تو یہ اپنے روزانہ سات سو مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے پانی دم کر کے پینا ہے جہاں تک بچے ایک زید کا مسئلہ ہے تو وہ یا تو ایک خط بھی دیں اس میں ایک تویز بنا کے بھی دیتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ سورت آل عمران کی پہلے ہی رکوع میں ایک دعا ہے ربنا لا تزکلوبنا اس دعا کو لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں یا اس دعا کو پڑھ کر گیارہ مرتبہ پانی دم کر کے روز بچے کو پھلا دیا ہے یہ دونوں عمل کر لیں زید چھوڑ دے گا اور آپ اسے مارنا چھوڑ دیں آپ کے لئے یہ ہے کیا اس بچے کو مارنا چھوڑ دیں مار بھی بچے کو زد کی طرف پہ گیا وہ اور زدی ہو جائے گا اس لئے اتیاط کریں اور جس طرح بتایا اس پر عمل کریں کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا جی پوچھیں اچھا جی آپ کی آواز برے کوری آپ جگہ چیچ کر کے بات کریں اتنی سمجھ آئی ہے کہ آپ کے بھائی لندن گئے ہوئی اچھا جی کچھ ہیتا ہم سے کانٹیک کر لیں اچھا چلے نام کیا ان کا بھائی رکھتا اچھا چلے بتاتے ہیں جی آپ کو بھائی ہیں ان کے چھ سات سال ہوگے لندن چلے گئے ہیں پھر انہوں رابطہ ہی نہیں کیا گھر والوں سے وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا وسیوہ بتائیں تاکہ وہ بھائی جو ہم سے سوت کو اثر پڑا کریں میری بہن نمازِ اثر کے بعد غروبِ افتاب سے پہلے پہلے ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ سوت کو اثر پڑا کریں اور اس کے بعد اپنے بھائی کے لئے دعا کیا کریں انشاءاللہ رابطہ کرے گا جی ٹھیک ہے اپنا جس طرح بتائیں جی آپ سورہ کوسر پڑا کریں بڑا ہی مجرب نسخہ ہی پڑھتے رہیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم سلام جی کیا نام ہے آپ کا بھائی میرا نام عزرا 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 یاسمین عزرا یاسمین ماہ سے بات کرنی ہے ரہ پریشانی بہت جاراہ ہے آپ کہاں سے بات کرنی ہے مجھے معزمات کرنی ہے مجھے försہہ برکت بھی نہیں ہے کہاں سے بات کرنی ہیں اعصول عزرا نے کہاں سے بات کرنی ہے معزمان بچے بارہ بارہ پار گئے ہے تو نوکریوں کو نہیں لگا رہا ہے میرے خل میں ان کو آواز نہیں آرہی آپ ازرا جہاں کہاں سے بات کر رہی ہیں کون سے شہر سے بات کر رہی ہیں ہرسی بھائی جی چلیں آپ کو بتاتے ہیں پریشانی ہے جی گھر میں بیمار بھی رہتی ہیں اور کاروبار بھی نہیں ہیں برکت بھی نہیں ہیں بچوں کی نوکریوں کا مسائل ہے کافی سارے مسائل ہیں ان کے دیکھیں مسائل تو اللہ تعالی نے حل کرنے انسان کی کوشش ہے تو میری بین آپ اگر اکیس دن سورت البقرہ پڑھ سکتی ہیں تو رزانہ پڑھیں ایک بندہ پڑھ لیں یا دو ملکے پڑھ لیں سورت البقرہ اکیس دن رزانہ گھر میں پڑھیں انشاءاللہ یہ مسائل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ جی سورہ بقرہ کی آپ کو کہا ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں اگر ایک بندہ نہیں کر سکتا تو دو بندے مل کر کر لیں لیکن گھر کے اندر یہ سورہ بقرہ کی تلاوت ضرور ہو اکیس دن کریں اس کے بعد بتائیے گا اور انشاءاللہ تعالی مصبت ریپورٹ ہوگی اللہ کرم فرمائے گا کھول لیتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم جی اسلام علیکم میری آواز آ رہی ہے آپ جی کیا نام ہے آپ کا عبداللہ کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ عجیب پرابلم ہوتی ہے کال کر لیتے ہیں اور پھر وہ ٹیلی ویزن کی اوپر جواب سنتے ہیں ہم ہر بندے کو کہتے ہیں کہ آپ ٹی بی کا والی بند کر لیا کریں کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم سلام علیکم سر والیکم سلام کیا نام ہے آپ کا جناب محمد آتی صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں عادل صاحب میں اسلام علیکم آپ کی والدہ کا کیا نام ہے نسیم بی بی نسیم بی بی چلے بھائی آپ کو بتاتے ہیں آپ پریشان نہ ہو اللہ کرم فرمائے گا اور آپ کو بہتر روزگار عطا فرمائے گا کرونا کے ویسے تارے لوگوں کی دنیا کی حالات ایسے ہی ہیں اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے بس آپ کو جو ہدایات دیں پیر صاحب وہ غور سے سنیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہتری کرے گا دیکھیں میرے بھائی گیارہ دن تو آپ نے سورت محمد پڑھنی ہے یہ چھبیس میں پارے میں دوسری سورت ہے سورت محمد اس کو آپ نے گیارہ دن پڑھنا ہے روزانہ کوشک کریں کہ زور کے بعد پڑھ لیں اس کے علاوہ سورت واقعہ روزانہ اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں کہ مغرب یا عشاء کے بعد روزانہ سورت واقعہ پڑیں گے انشاءاللہ رزق بھی بڑھ جائے گا روزگار بھی مل جائے گا اور حالات بہتر ہو جائیں گے جی ٹھیک ہے جی مزید آگے بڑھتے ہیں جی اسلام علیکم جناب کیا نام ہے آپ کا سر ٹی وی کا والیم بند کر لیں اور فون کے اوپر جواب سنیں ٹی وی سے جواب نہ سنیں میربانی آپ کی جی کال ڈراب ہوگی اور اکثر یہی ہو رہی ہے اکثر ہم کہتے رہتے ہیں دو ڈھائی سال ہو گئے اس پروگرام کو چلتے ہوئے اور ناظرین سے ہم یہ بارہا کہتے رہتے ہیں کہ جب آپ کی ٹی وی جب آپ کی کال مل جائے تو آپ ٹی وی کا والیم بند کر لیا کریں اور آپ ہم سے ٹیلی فون پہ بات کیا کریں نہ کہ آپ جواب جو ہے وہ ٹی وی پہ سنیں لیکن بعض اوقات جو ہے وہ ناظرین کرام جو ہے وہ دھیان نہیں دیتے اس بات کے اوپر اور کال ڈراب ہو جاتی ہے اب دیکھیں چوتھی پانچویں کال ہے جو ٹی وی کے والیم کی وجہ سے جو ہے وہ ڈراب ہوئی اور آپ کا پیغام ہم تک نہیں پہنچ سکا اس لیے پیچھے بیک اینڈ سے جو پروڈیسر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ ٹی وی کا والیم بند کر لیں اور یہاں سے بھی پیغام جاتا ہے اور ویسے بھی ہم پروگرام کے آغاز میں بھی کہتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ناظرین جو ہیں وہ توجہ نہیں دیتے اس لیے اپنا اس پہ غور کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی جی آج کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا کیونکہ معلوم ہو چکا ہے ٹائم ہو چکا ہے اس لیے پروگرام کے آخر میں دعا ہوتی ہے آپ خوش رہیے اور دعا میں شریک ہوئے ہمارے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الہہ العالمین ہمارے اس پروگرام میں جتنے بھی سوالات کے ذریعے پروگرام میں شامل ہوئے سب کی نیک آجات کو پورا فرما سب کو اپنے نیک مقاصل میں کامیابیاں فرما مشکلات کو آسان فرما بیماروں کو صحت اور تندرستی اطا فرما الہہ العالمین جتنے بے روزگار ہیں انہیں حالان روزگار اطا فرما یا اللہ جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرد فرما کچھ ہمارے دوست بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں بروردگار عالم سب کو صحت کامل اطا فرما ارض پاکستان کی حفاظ فرما ساری امت کی خیر فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرتی حسنا و کنا عذاب النار و صل اللہ علیہ نبی الكریم الامین و علیہ آلہ و اصحابی اجمعین و رحمتی قیاء رحمت راہ